اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی All4U Cooking & Vlog کے کچن میں خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں چکن کورما بہت ہی آسان طریقے سے تو سب سے پہلے تو میں نے ایک در درمیانے سائز کی پیاز لے کر کیونکہ میں آدھا کلو چکن کا کورما بنا رہی ہوں تو ایک در درمیانے سائز کی پیاز لے کر میں نے اسے باریک کاٹا اور اس کو میں آئل میں جو ہے اس کو فرائی کروں گی براؤن کر کے نکالوں گی اس کو میں باہر کورکوری سی پیاز ہمیں فرائی کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے اس کے لئے یہ کرنا چاہیے کہ پیاز کو ہمیں بہت باریک کاٹنا چاہیے جتنا باریک پیاز کاٹیں گے اتنی ہی اچھی کورکوری ہماری پیاز جو ہے وہ فرائی ہوگی تو اس کو میں نکال لیتی ہوں فرائی کرنے کے بعد اس کو میں ایک کاغذ پر بچھا دوں گی تاکہ جو ایکسٹر آئل ہے وہ سارا کاغذ میں جذب ہو جائے اور یہ ہمارے پاس کوری سی ایک پیاز رہ جائے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا 5 سے 7 منٹ لگیں گے تو میں اس کو فرائی کر لوں پھر ملتی ہوں پیاز میں نے براؤن کر کے نکال لی ہے اور میں یہاں پر میں نے چھلا دی ہے کاغس پہ اور یہاں پر آئیل ہمارے پاس بچا ہوا اس میں ہم ڈالیں گے تین عدد سبز لائچیاں اور تین عدد لانگ اس سے جو ہے اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت ہی زبردس ہو جائے گی تو ذائکے میں بھی یقیناً فرقاتا ہے تو تھوڑا سا اس کو کڑڑھانے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے بھولا ہوا اور پشک چھکن جو ہے ہمارے پاس موجود ہے آدھا کلو میرے پاس ہاپ کےجی چھکن ہے میرے پاس تو میں یہ ہاپ کےجی کی ریسپی آپ کو دے رہی ہوں بہت ہی افتان طریقے سے میں آج چھکن بنا رہی ہوں کورما لیکن آج بہت ہی آسان طریقے سے میں چھکن بنا رہی ہوں اور یہ اتنا آسان ہے کہ آپ سے بار بار جمائیں گے تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور پلیز نئے آنے مارے سبسکرائب کرنے کے بعد بل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوز کریں تو نوٹفکیشن آپ کو آرام سے مل جائیں اور آپ آرام سے میری ویڈیو دیکھ سکیں لائک کمنٹ شیئر لازمی کیا کریں میری حسلہ فلائی ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کی ضرورت سے محبت ہوتی ہے پیار کا اظہار ہوتا ہے تو ضرور کیا کریں کوئی پیسے نہیں لگتے اس میں اور چکن کو ہم اس کا کلر چینج ہونے تک فرائے کریں گے فلیم کو جو ہے میڈیوم سے کم ہی رکھیں گے اور چکن تھوڑا سا 3 سے 4 منٹ فرائے کریں گے تاکہ اس کا پانی بھی کم ہو جائے اور اس میں خشبو سی آ جائے تو الائچیاں جو لوگ ہم نے ڈالے ہیں اس سے چکن کے اندر ایک الگ قسم کی خشبو آئے گی اس میں فرائے کرنے سے اسی لئے اس کو پہلے ڈالا گیا ہے اور چکن فرائے کرنے سے اس کا ذائقہ جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے پھالا مون کی چکن ڈالا جائے تو وہ ایک الگ ذائقہ آتا ہے اور چکن اگر پہلے فرائے کر دیا جائے تو اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو اسی لئے فرائے کریں گے تاکہ ایک الگ قسم کا ٹیسٹ آئے چکن جو ہے دیکھیں الحمدللہ فرائے ہو گیا ہے بہت اچھا چکن فرائے ہوا ہے اور یہاں پر ہم سیمپل سی مسائلے ڈالیں گے لال میچ پوڈر آپ اپنی مرضی سے لے لیں ایک چائے کا چمچ لیا ہے نمک یہ پتھر کا نمک ہے پتھر کا نمک اس کو پنک نمک بھی کہتے ہیں پتھر کا نمک تو یہ ایک چائے کا چمچ آپ اپنے ضرورت کے مطابق نے پھوٹا ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچ حلدی اس میں ضرورت نہیں ہے یہاں پہ یہ تمام مسائلے ڈالیں اور بس اس کو بھی تھوڑا سا فرائے کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو کرتے رہیں گے تاکہ نیچے نہ لگے مسائلے اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک کھانے کا چمچ لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور اس کی خوب بھنائی کریں گے چار سے پانچ مینٹ فلیم کو سلو کر دیں گے چار سے پانچ مینٹ بھنائی کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ دہی آپ جانے ٹیمائٹر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو دہی سے ٹیسٹ آتا ہے اور یہ ہرپرسی ریسپی ہے محمان بھی آجائے تو آپ کے پاس 10-15 منٹ میں اگر آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں تو انشاءاللہ آپ یہ چکن بنا سکتے ہیں کورما بن سکتا ہے اب ہم نے دہی کا پانی خوشک ہونے تک بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور بہت مزیدار ریسپی ہے ضرور ضرور آپ نے ٹرائے کر کے اور مجھے بتانا ہے آپ نے ضرور اور دوسری بات یہ کہ کافی عرصے سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے تو پلیز پلیز سب بیماروں کے لئے دعا کیا کریں میرے لئے بھی دعا کیا کریں تاکہ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں میں روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کی حلب کی ضرورت ہے تاکہ آپ میری ویڈیو واش بھی کریں اور میرے لئے دعا بھی کریں تو اس کا پانی خوشک کرتے ہیں جہی کا سلو فلیم پر کرتے کرتے اس کو بھونتے بھونتے چکن مکمل طور پر گل چکا ہے اس کو بلکل پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن گریوی کے لئے مجھے پانی چاہیے ہوگا تھوڑا سا کیونکہ تھوڑی سا گریوی بھولا کورما بناوں گی میں تو یہاں پر یہ اچھا سا بھون چکا ہے بلکل دیکھیں اس کی جھاگ ہے اس کے اوپر لیکن اس میں اچھے سا بھونائی ہو چکی ہے اس کے مسالے کی اور یہاں پر میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی بلکل تھوڑا سا تاکہ آدھا کپ کے قریب میں نے پانی ڈالا ہے تاکہ اس میں جو گریوی چاہیے وہ مجھے مل جائے دیکھیں پانی ڈال دیا اور یہاں پر میں دو ادھا دھری مرچیں شامل کر رہی ہوں خوشبو کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے اور یہاں پر یہ پیاز جو میں نے فرائی کی تھی وہ میں نے پیس لی ہے اس کو اچھا سا میں نے پیس لیا ہے اور یہ پیاز یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں اور ابھی ساتھ ساتھ رہے گا میں آپ کو بتاؤں گی مزید اس میں میں خوشبو کے لیے کون سی چیز استعمال کر رہا ہوں جس سے اس کی خوشبو بین تہا بڑھ جائے گی کہ ہر کسی کا کھانے کا دل کرے گا سب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس میں کیا چیز بنائی آپ نے اور یہاں پر مکس کر دیں پیاز کو اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیں اور یہاں پر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جتنی گریوی آپ کو چاہیے آپ اسے ساپ سے پانی ڈال لیں تو یہاں پر پیاز جو ہے اب میرے پاس ہے پیسا ہوا گر مسالہ آدھی چاہے کی چمسے تھوڑا سا زیادہ اور اس میں تمام چیزیں مکس ہیں اور یہاں پر ہے یہ خوشبوں کے لئے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہے جائی فل اور جائیتری جس کو میں نے دردرہ سا پیسا ہے اور یہاں پر یہ آدھی چاہے کی چمسے کافی کم ہے یہ میں اس میں چھڑک دیتی ہوں اور مکس بھی کر دیں یہاں پر مکس کر دیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کچھ دیر کے لئے اس کو دم پر رکھتے ہیں یہاں پر رکھتے ہیں ماشاءاللہ میں نے اس میں دھنیا چھڑک دیا ہے اور فلیم آف کر دیا ہے اور بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ نے دیکھا کہ کتنی جلدی اور کتنے آسان طریقے سے کتنے آسان مسالوں سے ہمارا کورما وہ تیار ہو گیا ہے تو آپ کو اگر آج کی ریسپی پسند آئی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری حوصلہ افضائی کریں ضرور کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت بھی دیں اللہ حافظ